میں نہ ہوں کھولی میں نہ کچھ بولی سیاہ جانے نام کہ ہر وہ چیز جس پہ میرا حق ہے اس کو آنفل کرنے کے لیے مجھے شادی کرنا بہت ضروری ہے اپنی ویراستت پانے کے لیے شادی کرنا چاہتے ہیں یہ چک کاشنیں کہری کر سکتا تھا بہت شکریہ بٹا بٹا ایک اور کس آریش تھی تم سے اس شادی کو لے کر ہم دونوں کے بیت جو بھی تیہ ہوا اس کا ذکر آہشہ سے مت کرنا میں سوچ رہا ہمیں کہا جا کے بولوں میں اس کو میں کیا بات کروں مجھے تو اس رشتے سے اتنا خوف آتا ہے تو نے تو کہا تھا تب سے سب کچھ بتا چکا ہے لیکن سب کچھ بتا دینے سے حقیقت تو نہیں بدلتی سجدی پھروں آہے مروں بولتی رہوں خوابوں کی میں مالا سجد کچھ بڑھا ہے آہے مجھے تو کچھ کھا ہوں گی سانڈوچے فروٹ کچھ بھیجون میں نے تمہارے کپڑے ہائنگ کر با دی جب دل چاہے چینج کر لینا good night جو grape go 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 اپنے بھیجائے دوال آنیاں. جی لے لے. جی. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. تم تو اتنی خوبصورت ہو کہ کوئی بھی فلیٹ ہو جائے. تو ہم کیا چیز ہم. آج میرا بڑا دل چاہرہ تھا کہ تم یہاں پہ ہو اور مجھے تیار ہوا دیکھو. تم نے بلائیا ہی نہیں. مرنہ ہم تو دل و جان سے دوڑے چلے آتے ہیں. بس بس اتنی شاعری نہیں کرو. بتاو کیاسے لگ رہے ہوں میں. بہت پیاری لگی گا. دلچارہ ہے کہ ساری رات ہمیں ایسے دیکھتے دیکھتے گزار جائے. اچھا ہوا تمہیں کال کر لیا. کب سے بیٹ کر رہا تھا؟ شکر کرو میں نے تمہیں کال کر لیا. شکر کرو میں نے تمہیں کال کر لیا. تو شکر مناب تمہاری بہین کی شادی ہو گئی ہے. ہمیں کوئی تو آسرا ملا. یہ تو ہے. اب پانو با جی کی بات تمہاری باری. پانو با جی کی باری کیوں? اب نی خیر مناب آپ نی بات کرو. اچھا یہ بات ہے. زویا. جی امی. زویا ذرا نیچے آنا. آئی. امی بولہ رہی ہے. امجھے چلنا چاہیے. کلنے. اچھا سونا سونا. مجھے چیزیں کال کرنیا. زیر 정ک Survey زین Belarus مجھے چیزیں کھیں 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 کھیں, میرے پانو بھی. مجھے نہیں پتا مجھے کیا کہنا چاہیے لیکن میری مدد کرنے کا شمال ہے اگر بڑے بڑے وعدے تو نہیں کروں گا لیکن ایک بات آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور وہ یہ کہ آپ کو اس کے لئے میں کوئی ٹکلیف نہیں ہوگی میری طرف سے آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے اور میں ریلیشنشپ میں پرسنل سپیس کو بہت اہم سمجھتا ہوں آپ کچھ نہیں کہیں گی جس طرح آپ نے آفیس میں آتے ہی کام سیکھ لیا تھا مجھے امید ہے کہ آپ مجھے بھی اتنی جلدی سمجھیں گی اور میں آپ کو کچھ کھایا نہیں آپ نے میں میں آپ کا انتظار کر رہی تھی جب میں دکانا کہا چکا ہوں میں ابھی آپ کے لئے کچھ بچ باتات ہوں آپ کھا لیں اور آج کے بات آپ کو مئر انتظار کرنے کے ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کو کچھ آپ کو میاں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کو کچھ مروں پر صلیت سے ملوک کریں اور میں میں آپ کی ضرورت میں کی ضرورت میں میں نہ موں کھولی میں نہ کچھ بولی صحیح جانے نا بھائی با یہاں تو کوئی انتظام ہی نظر نہیں آرہا کیا ناشتہ نہیں لے کر جانا آئیشہ کے گھر سکتے ہیں رات میں کھانا کھائے بغیر چلے گئے تو تمہارے خیال میں ہمارے ناشتے کے انتظار میں بیٹھنے ہوگے لیکن پھر بھی ایک رسم ہوتی ہے آخر بیٹی کے سسرال کا معاملہ کیا سوچیں گے وہ لوگ کہ ہم نے بلکل بھی حالی نہیں کیا رسم و رواج ہم لوگ کیا ہوتی ہیں ہم لوگ کے طور طریقے اور ہیں ہاں اس بات کا اندازہ تو مجھے کل رات کو ہی ہو گیا تھا کہ وہ لوگ ہمیں اپنے برابر نہیں سمجھتے کسی نے کچھ کہا ہے مجھے کسی نے کیا کہنا ہے ما تو تم ہو اور مرضی ہے تمہاری میں نے تو سوچا تھا کہ آج حلوہ پوری بنا کر لے جاؤں گی کیونکہ ایشہ کی عزت ہی بڑھے گی سسرال میں ایسی چیزیں کھانے سے عزت نہیں بڑھتی کولیسٹرول بڑھتا ہے موسیقی موسیقی اچھا آج ذرا دیکھ لینا کی کیا بنانا ہے اور گھر کا بھی خیال رکھنا میں ذرا مالک مکان کی طرف جا رہی ہوں بھابی موسیقی آئیشہ تو صدھاری پیا گھر اب تم نے اس گھر کا کچھ سوچا ہے کسی سلسلے میں جا رہی ہوں لیکن وہ پیسے لیے بغیر تو نہیں مانے گا وہ بات تو کرنی ہے نا سوچنا تو ہمیں یہ ہے کہ اس گھر کی گاڑی کیسے چلے گی اللہ مالک ہے بھائی وہ ایک دھر بند کرتا ہے ہزار کھول دیتا ہے وہ ہی وسیلہ بنائے گا وہ ٹھیک ہے مگر سوچ بچار تو کرنی پڑے گی تب ہی کوئی بندوبست ہوگا اب کوئی منو سلوا تو برسنے نہیں لگا ہمارے ملے سب ٹھیک ہو جائے گا بس تم دیکھ لینا کیا بنانے ٹھیک ہے ہاں بھائی بھابی نکالو مسالے اور شروع جاؤ آجاؤ آپ کو کچھ اور چاہیے سر آم ہاں میرے روم میں جاؤ سائٹ ٹیبل پہ میرا والٹ ہوگا وہ لے ہو جی بلکہ سنو تم چھوڑو میں لے آتا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے کیسی لگرین کیسی لگتا ہوں میں آپ کا شکریہ دا کرنے آیا ہوں اگر آپ نہ ہوتیں تو یہ سب کچھ میرا ہوتے ہوئے بھی میرا نہ ہوتا میں آپ کی نہیں ہے تو وہ اس پیپرز بات صاحب میں ہی طرف سے آزاد ہے کیسی لگتا ہوں کیسی لگتا ہوں وہ مجھے کچھ دینے آیا نہیں تو میرا والٹ رہ گیا تھا لینے آیا ہوں کیسی لگتا ہوں ٹھیک 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 موسیقی 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 کیا ہو رہے ہیں؟ کام تم ہر وقت کام ہی کرتی رہتی ہو تب ہی تو بے خبر ہو میں نہیں ہوں تو سارے راز راز رہجن تمہارا لیا ہے جواد پلیز مجھے بھی کوئی فضول بات نہیں کریں سب بہت امپارنک فائل پر کام کر رہی ہوں اور یہ مجھے پاسدار کا ہیں اسے پر مکمل کرنی ہے پھر تو تمہیں جلدی کن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہو سکتا ہے باسد سرہ راج آفسی نے آئی اب شاڑی کے بعد اپنی نئی نویلی دھلن کو بھی دو تائن دینا پڑتا ہے ہو سکتا ہے اپنی دھلن کے ساتھ مصروف ہوں دیکھ سو یہ صرف ہمارا اندازہ تھا ویسے آئیشہ شکل کی اچھی ہے دل آ سکتے ہیں اس کو ایسا ہو ہی نہیں سکتا آئیشہ یہ صرف مزاق ہی ہو سکتا ہے جواز کہاں باسد سر اور کہاں وہ معمولی سے پیئے یہ حقیقت میں ہو چکا ہے میسے نا آئیشہ مرسز باسد بن چکی ہے یہ دیکھیں کیا ہوا تمہیں افسوس ہو رہا ہے سوچ رہی ہوگی کاش آئیشہ کی جگہ دھوم ہوتی افواز بند کرو بس مجھے یقین نہیں آرہا اور یہ تمہیں ہر بات کیسے پتہ چل جاتی ہے پریس وینڈر کا فون آیا تھا پیل پیمنٹ کے لیے میں نے اس سے معلوم کیا تو پتہ چلا پیل پیمنٹ کے لیے یہ بہت بہت پہنچے ہوئے ہوں ہفلا تو جی سر باسد سر تو آئے بہے ہیں اس پایل کو اور سے پر کےس کی سامنگی رہی کروائیں اور جس امورٹن بات کیلئے آپ کو یہاں پہ بلائیا تھا وہ یہ ہے کہ میں آپ کا فلوہ چینج کر رہا ہوں جو یا آپ کو اس فلوہ پہ کافی پروبلم بہتے ہوگی نہیں سر وہ تو کئے مشکل نہیں نہیں لیکن تمہارے جو ادر ادر جانت نہیں کھیا تو اس سے مجھے کافی پروبلم ہو رہے ہیں گا اس پہ رہا ہے اس لرے ہاتے ہیں اس کے ٹھل میں اسیاں کیا کر رہی ہے ہوں ہاں اتنی دیر ہو گئی ہے انتظار کرتے کرتے کب آو گی تم بس پیسے رکھ کے کہیں بھول گئی ہوں میں ہاں پیسے رکھ کے بھول گئی ہوں دیکھو پذاکھ مت کرو یہ کوئی دو سو پچاس روپے نہیں ہے جو تم رکھ کے بھول گئی ہوں اچھا صبر کرو انتظار کرو تھوڑا سا آرہی ہوں میں دیکھو کہیں تم نے ارادہ تو نہیں بدل لیا نقصان نہ کرا دینا عظیم کا میں بہت دیر سے انتظار کر رہا ہوں دیکھو میں تمہا بتایا دے رہا ہوں صرف دو گھنٹے ہیں تمہارے پاس تم پھون بند کرو میں آتی ہوں ابھی چلے گئے پیسے گیسٹ کی لسٹ تو میں نے آپ کو شاید ای میل کر دی تھی ہے نا جی مہم یہ لائیں ہوں میں آپ نے ساتھ گود اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا گیرینٹی ہے کہ سب کچھ برفیک ہوگا آپ کو پسند ہائے گا ہمارا کام آپ کو پسند ہائے گا ہمارا کام آپ ان ڈیزائنوں میں سے سیلک کرنے دیکھائیں دیکھائیں ہلو اچھی لگ رہی ہو اچھی لگ رہی ہو اور اچھی لگ رہے ہیں تم لوگ کے ریسپشن کے ہی مہم سلام علیکم تو چلیں پھر دلہن آگئی ہیں تو دلہن کو ہی دکھا لیتے ہیں کون سے پھول پسند کریں گے یہ دیکھو یہ اچھا ہے مجھے تو بیسے بائیٹ پسند ہے ہم اچھے لگ رہے ہیں آپ کی پسند اچھی ہے اس نے میری بیٹے کی بھی بہت اچھی ہے تو چلیں بھئی بائٹ کرتے ہیں باہر زفری ہوگا آپ کو گیٹ تک چھوڑائے گا باہر زفری ہوگا آپ کو گیٹ تک چھوڑائے گا باہر شکریہ شکریہ کہیں جا رہی ہے کہاں آفیس 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 جی لیٹ ہو گئی ہوں پر جانا ہے آفیس دیانے کی کیا ضرورت ہے ضرورت ہے آپ تو جانتی ہوں گی جاوب میں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لئے کر رہی تھی تو تو تم آفیس جاؤ گی اور باست کے پی اے کے طور پر کام کرو گی اس کے کلائنس کو ڈیل کرو گی باست کو منظور ہے یہ بات منظور ہونے کی یا پسند کرنے کی نہیں ہے مجھ سے واپستہ لوگوں کی امید جڑی ہے میں ان کی امیدیں نہیں توڑ سکتی اوہ ایسی لیکن ان لوگوں کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش میں پلیز مت پہوڑنا کہ تم میرے نگ کو باست اور ایسیب آپ جس دن مجھے احساس ہو جگا کہ میں ایسیب آپ ستھو, اس دن چھوڑ دوں گے. کلافیس. کلافیس. بیٹھے. نہیں, میں صحیح ہوں. عائشہ, آپ یا نوکری نہیں کر سکتی? میرے. کیا ٹھونڈ رہی ہیں? ابھی مجھ سے بات نہ کرو. جاؤ یہاں سے. یہ کہیں یہ تو نہیں ٹھونڈ رہی ہیں? ستیاں ناس ہو جائے. یہ تمہارے ہاتھ کہاں سے لگا? دو مجھے. راز کھل گیا باپ کا. شرم نہیں آتی ماں کو ستاتے ہوئے. آپ کو شرم آئی بیٹی بیشتے ہیں. نہیں پتلے حاضر. یہ کس طرح سے بات کری ہو تم اپنی ماں سے? ماں? جانتی ہیں جب یہ لفظ سنتی ہو نا. ایسا لگتے ہیں کہ اسے کوئی کہہ رہا ہو. ظالم. خود غرض. لالچی. اللہ جانے کس بات کی سزا مل رہی ہے مجھے. مل رہی ہوتا ہے بھر. ماف کر دو مجھے. ماف کر دو بانو. تمہاری ماں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. جو تمہیں اس دونگلے اور لالچی انسان سے شادی نہیں کرنے دی. ایسی ماں ہے ہم. بیٹی بیچنے والی کو ماں کہا جاتا ہے. کیا قیمت لگائی آپ نے. پچھتر لاکھ. بس. پچھتر لاکھ میں بیٹی بیچ دی. انہی پیسوں سے تم لوگوں کے لیے گھر خریدوں گی. ارے ماں ایسی ہوتی ہے جو اپنی بیٹیوں کو زمانے کی نظروں سے بچانے کے لیے ان کے لیے ڈھال بن جاتی ہے. خاص کر اس وقت جب باپ کا سایہ نہ ہو سر پر چھت نہ ہو. وہ تو اللہ مہربان ہو گیا جو باسد جیسا لڑکا عائشہ کو بیہنے آ گیا. اور وہ بھی. وہ بھی میرے کہنے پر چپ چپ راضی ہو گی تمہاری طرح نہیں. جو اس پرائے لڑکے کے لیے اپنے ماں کے سامنے کھڑی ہو گئی اور وہ بیانے بھی نہیں آیا تمہیں. کیسے آتا؟ تلال کے پاس باسد کی طرح پچھتر لاکھ نہیں تھے نا آپ کو دینے کے لیے. وسیلہ اللہ بناتا ہے. ورنہ انسان تو کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. وہ ذریعہ ہی بنا کر بھیجتا ہے کسی کو. کاش آپ کوئی بات سمجھ میں آتے ہیں. رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو استعمال کرنے کے لیے نہیں. بس کر دو بانو میرا سر گھوم رہا ہے اور ہٹو آگے سے مجھے مالک مکان کے پاس جانا ہے ہٹو. عائشہ کو پتا ہے پچھتر لاکھ قیمت لگائی ہے آپ کو. کون بتائے گا اسے؟ اور تم ایسا نہیں کرو گی. خود کو تو برباد کیا ہے تم نے. ارے اسے تو بسنے دو اسی میں ہم سب کا بھلا ہے. اسے کو پھاری مستکدام گا۔ اسے جے تو ہیں پچھتے ہیں jewels. اسے کو تراغم گیا تрrandیت کار میں ہوں ہاں. میں تھوڑی دیو میں پھون کرتا ہوں. ٹھیک. ہلو? ہاں. پلیز میرے کمرے میں آئے فالان. جی. آپ یہاں کیا کہہ رہے ہیں? آپ آفیس آ سکتے ہیں تو میں نہیں آ سکتی. آپ نہیں آ سکتی. میرا مطلب ہے آپ ضرورت نہیں ہیں یہاں پہ آپ کی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. آپ کی بیوی ہونے کے بعد شاید مجھے اس نوکری کی ضرورت نہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ نوکری میں نے اپنی لئے نہیں کی. میرے ساتھ جوڑی کچھ ذمہ داریاں ہیں جن سے آپ اچھی طرح واقف ہیں. آپ کی بیوی ہوا ہے؟ 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 لیکن کیوں؟ آپ سب کچھ جانتے ہیں. آپ میری فیملی سے مل چکے ہیں. آپ کو میری ریالیٹی کا پتہ ہے. تو پھر آپ ہی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایشا اب دو منٹ بیٹھیں پلیز. میں اس کا حل نکال دوں گا. بندوباس کر دوں گا. کوئی بڑا مسلا نہیں ہے. لیکن بات سمجھنے کی کوشش کریں. اس آفیس میں مجھا اور آپ کو لے کے بہت سارے رومرز ہیں. کیا زرورت ہے کسی اور کو ایک اور موقع دینے کی؟ ایشا ایشا ایرلیشنشک میرے بہت ساتھا بہت موتبہ ہے. بہت موتبہ ہے. I hope you would understand. And I hope you understand کہ میرے ساتھ جوڑی کچھے میداری ہیں جن سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی. ایشا سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کی فیملی اب میری فیملی ہے. میں ان کو سبورٹ کر سکتا ہوں مجھے کوئی پروبلم نہیں ہے. مجھے لگا آپ جانتے ہیں کہ مجھبوری کیا ہوتی ہے. لیکن نہیں. آپ کو تمہیں اس لیے پسند تھی نا کیونکہ مجھے اپنوں کا احساس ہے باسد. تو پھر اپنوں سے موڑنے کا کیوں کہہ رہے ہیں آپ? ایشا میری اور آپ کی اب شادی ہو چکی ہے. کل راکھا مجھے ایسا نہیں لگا. موسیقی میں نے بہت ہمنا جوڑ کے آپ کو سب کچھ سچ بتائے اب آپ کی یقین کرنے کی باری ہے میں آپ کو بلکل پرشاہ آئیز نہیں کروں گا بلکل زبادہ دستی نہیں کروں گا آپ کو نوکری چھوڑنے کی بھی کوئی سفرت لی ہے آہے بھروں بنتی رہوں خوابوں کی میں مانا تڑپتا جیا جب دیکھے پیا دل سے مجھے آئے صدا کیوں تو نہیں کہتا دل سے مجھے آئے صدا کیوں تو نہیں کہتا مجھے آئے صدا کیوں تو نہیں کہتا بہت بھوٹ لگی بھی تھی باتا شکریہ صاحب شکریہ تمہارے اببہ کا گاڑیوں کا شو رہے ہیں یہ بتاتا تھا تمہیں آہ ہے اور گھر گھر بڑا ہے نا جیسے ٹی وی میں بڑے بڑے بنگلے دکھائے جاتے ہیں مجھے تمہیں کیا ہوگیا ایک دم سے پولیس آفر جیسے میری انویسٹیگیشن کیوں گھائی ہو بھائی ضروری ہے پتہ ہونا چاہی ہے جسے پیار کیا وہ رکھے گا کہاں گھر سے کیا فرق پڑتا ہے دل میں جگہ ہی جگہ ہے تو آئے لیے جی نہیں میری اممہ کی کوائش ہے کہ ان کی بیٹیاں کسی بڑے گھر میں بھی آئی جائے اس لئے تو تلال بھائی کا اتنے پیار سے لائے ورشتہ ٹھکرا دیا انہوں نے دیکھو برا نامانہ پر کافی لاجی لگتی ہے میری اممہ کو کچھ مد کہنا کیونکہ میں جانتی ہوں وہ ہمیں خوش دیکھنا چاہتی ہے اور ہرما ایسا چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی کسی شہزادے سے ہو جس کے پاس کہانیوں کے شہزادے جیسے کسی ملکی ریاستت ہو اب یہ ریاست تھوڑا زیادہ نہیں ہو گیا تم بھی ویسے کم نہیں پاسد بھائی سے اپنا کاروبار ہے گاڑیوں کا اور اپنی کوٹھی بھی ہے اممہ مان جائیں گی اور اگر نہیں مانی تو تو میں باہنوبا جی جیسے تمہارے لئی روتی تو پھیلوں گی نہیں تو مجھے چھوڑ کر کسی امیز زیادے سے شادی کر لوگی نہیں شادی تو میں کروں گی لیکن صرف تم سے یہ ہوئی نا ماننے والے بار مجھے مجھے روی مجھے مجھے ر موسیقی 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 میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن آپ نے میری بات ہی نہیں مانی پاسد اب کیا چاہ رہے ہیں پہلی دفعہ کی طرح اس جاپ کی لئے آپ کی منتیں گروہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری بی وی ایک معمولی سی پی اے کی نوکلی نہ کرے اس ایٹو مشتو آسک ہوں میں معمولی آپ سے شادی کرنے کے بعد شاہد آپ کی نظروں میں اہم ہو گئی ہوں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان لوگوں سے رشتے تعلق تھوڑ دوں گی جن کے ساتھ میرا خون کا رشتہ ہے میں ان کو بے ہارو مددکار نہیں چھوڑ سکتی باسد میں نے آپ کو کبھی بھی ان کی مدد کرنے سے نہیں روکا روک ہی تو رہے آپ ناکری سے نکال کے آپ روک ہی تو رہے باسد باسد یاد کریں شادی کے وقت آپ کی ایسی کوئی شرط نہیں تھی آپ کو یاد ہے لوگوں نے آپ پہ کیا کیا باتیں کی تھی مجھے لے کے کیا کیا الزام لگے تھے آپ پہ لوگ لوگوں کا تو کام ہے الزام لگانا باتیں کرنا تانے دینا کسی مجبور کا مزاق اڑانا اور لوگ تو یہ سب کچھ کر کے چلے جاتے ہیں گزر جاتے ہیں لوگوں نے کسی کے گھر میں راشن نہیں ڈلوانا ہو تاکہ رکھ کے اس کا حال پوچھ لیں وجہ جانے رحم کھائے اب اس وقت ہے جا رہی ہے باقی کی بات ہم رات میں گری گے اسلام علیکم صرف صرف میٹینگ رہی ہے میں آرہا ہوں اچھا صرف صرف میٹینگ رہی ہے آشا میرم نے گھر جانا ہے موسیقی 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 سلام علیکم والیکم اسلام تم دچھے پر آئیے حیرت ہے اتنی گاڑیوں ڈرائیوروں کے ہوتے ہوئے باسط نے نئی نویلی دلہن کو رکشے پر پیج دیا چھا آپ کہاں سے آ رہی ہیں میں وہ عظیم بھائی ہے نا مالک مکان وہاں گئی اور نے کیوں بولا تھا چھوڑو تم چلو اندر قرائے مانگ رہے ہیں اندر چلو تنگ کر رہے ہیں پیس بتائیں نا کیا کہہ رہے ہیں بتاتی ہوں ابھی تو شادی ہوئی ہے تمہاری فیلحال یہ کرایا مالک مکان مکان یہ سب بھول جاؤ شادی ہوگے تو خودگرز ہو جاؤ کیسے بھول جاؤ امی کیسے بھریں گی آپ کرایا کیسی بات کر رہی ہو تم باسط کا ہے چاہاں ہونا چاہیے میں علی شان آفیس میں چھلو یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن تم رکشے پر کیوں آئیے کوئی لڑائی بڑائی تو نہیں ہوئی نہیں رکشے پر آئیے کیونکہ مجھے آفیس سے نکال دیا کیا نکال دیا لیکن کیوں میں بھی کہوں کہ تم اکیلی کیوں آئی ہو کیا کیا تم نے ایسا جو نکال دیا امی میں نے کیا کرنا ہے خود ہی انہوں نے نکال دیا میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں اس آفیس سے سیدھی آرہ ہوں تم بینہ حد ہی کرتی ارے شادی کی پہلی صبح کون جاتا ہے آفیس باسط میں ان کے پیچھے گئی تھی ان کی انہ کو گوارانی کی ان کی بیوی کو معمولی نوکری کرے ایشا کیسی ہو چھیکو ایسے ٹھیک ہی کہہ رہا ہے باسط کیا ضرور ہے اب تمہیں جاوب کی اور نہیں تو کیا اس کی غیرت یہ کھوارا کرے کی کہ اس کی بیوی نوکری کرے آپ لوگوں کو ہو کیا گیا سب کو جانے کے باوجود بھی ان کی سائیڈ لے رہی ہیں ان کی عزت گھٹی ہے تو اس لیے میں نوکری نہ کرو یہ کہاں کا انصاف ہے ایشا ایشا اب تم اس کمپنی کے مالک کی بیوی ہو اچھا لگے گا کہ تم وہاں تیس پہنتیس ہزار کی نوکری کرو تیس پہنتیس ہزار پہ گھر چلتا ہے یہ بھول گئے ہیں آپ اور آپ ہی تو کہتی نہیں کہ دوسروں کے محل دیکھ کے اپنی جھوپڑی نہیں گارتے کہاں سے لہنگی کرایا تم فکر مت کرو ہم اپنا بندوبست کر لیں گے بس تم اپنی گھر گھرستی کو دیکھو اب اممہ کیا ہی رہی ہے تو کر لیا ہوگا انہوں نے اپنا بندوبست ایشا 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 کیسی ہو بھیکی رہا وہاں بھائی رنڈن تو دیکھو زرہ قدسیہ پہچاند میں ہی نہیں آرہی ماشاء اللہ کہ دو بھتی جی ہے تمہاری ہاں ہاں ماشاء اللہ اللہ اس کے نصیب اچھے کرے دیکھ لو ایشا لوگ تمہارے نصیب پر اش اش کرتے نہیں تھکرے اور ایک تم ہو کے ناشکرا پنی چھوڑ رہی تو ایشا تم اس لئے ناراز ہونا تمہاری اممہ ناشتہ نہیں لے کر آئی میں تمہاری اممہ سے کھا تھا لیکن انہوں نے مانا کھا تھا میں کیوں نے رہا ہوں گی خیر آج میں تمہاری پسند کا کھانا بناوں گی دوپیر کو میں میمان تھوڑی ہوں جو گھر میں پکاہ کھانوں گی اچھے تم خوش ہونا اپنے گھر میں مانو یہ دیکھو میں تمہارے آگے ہاتھ چوڑتی ہوں ایشا کو کچھ مت بتانا آپ کے آنکھوں میں جن جانے کا خوف ہے کیا پکواس کر رہی ہے تم آئیشا پہلے ہی پریشان میں نہیں چاہتی کہ آئیشا کو پتا چلے اور اس کی نظر میں باسد برا بنے آئیشا کی فکر نہیں ہے آپ آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ جو اس کے بدلے پر چھتر لاکھ ملے وہ نہ چھن جائے آپ سے تم اپنی ماں کو پلیک میل کرے شرم نہیں آتی تو آپ کو آئی تھی شرم سودا کرتے ہوئے بیٹی کا اچھا کیا کروکی تو بتا دوگی اسے جاؤ جاؤ جا کر بتا دو پھر ہوگا کیا لڑائی ہوگی طلاق لے کر یہاں آ جائے گی واپس پھر سے نوکری کرنے کے لیے کیونکہ تم اچھی طرح سے یہ بات جانتی ہو کہ وہ تمہاری طرح بے حص نہیں ہے گھر سے نکلے گی وہ پھر سے کیونکہ کسی نہ کسی کو تو یہ گھر چلانا ہے نا اگر تم یہی چاہتی ہو تو جاؤ جاؤ شوق سے بتاؤ مجھے کیا فرق پڑتا ہے میں نہ مو کھولی میں نہ کچھ بولی سیاں جانے نام مجھے کیونکہ